آگے پڑھیں گے پردھان منتری نریندر موڈی تین دیشوں کی اپنی سفل یاترہ کے بعد آج صبح بھارت لوٹ آئے پی ایم نریندر موڈی کا ویمان صبح کری پانچ بچ کر بیس منٹ پر دلی کے پالم ائرپورٹ پر اترا جنا پی ایم موڈی کا سواگت کیا گیا پی ایم کے ودیش دورے کو لے کر سی ایم شیوراج کا بیان آیا ہے سی ایم شیوراج نے پی ایم موڈی کی جم کر تاریف کی سی ایم نے کہا کہ دیش واسیوں کو آنند آتا ہے جب ہمارے پردھان منتری پپوہ نیو گنی میں پہنچے تو ایک سم پربو راشت کے پردھان منتری جھک کر ان سے ان کے پیر چھوتے ہیں یہ عدبود ہے عبود پورو ہے آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا امریکہ کی راشت پتی جو بائیڈن کہتے ہیں کہ آپ بہت لوگ پریے ہو آٹوگراف دے دو آسٹریلیا کے پردھان منتری کہتے ہیں کہ موڈی is the boss کیول دو دیشوں نے ہی اپنا سروچ سممان نہیں دیا بلکہ افغانستان نے سب سے پہلے اپنا سروچ سممان دیا فلسطین یو اے ای روس نے بھی سروچ سممان دیا یہ سممان کیول پردھان منتری نریندر موڈی کا سممان نہیں ہے ایک سو چالیس کروڑ بھارت واسیوں کا سممان ہے نریندر موڈی جی کو پردھان منتری سریمان نریندر موڈی جی کو چھے دیویسی بدیش سیاترہ کے دوران عدبھت عبود پورو اور درلوف سممان ملا ہے یہ سممان کیول موڈی جی کا نہیں یہ سممان بھارت کی ایک سو چالیس کروڑ جنتہ کا سممان ہے امریکہ کی راشپتی کہتے ہیں آپ دنیا کے سربادھک لوگ پر یہ نیتا ہے مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے پاپوان نیو گینی کے پردھان منتری پروٹوکال توڑ کے ان کی اگوانی کے لیے آتے ہیں اور پردھان منتری جی کے پاس آ کر ہی ان کے پیر چھو کر ان کا سممان کرتے ہیں یہ ساید دنیا میں پہلی بار ہوا ہے آسٹریڈیا کے پردھان منتری کہتے ہیں موڈی ایس ڈا باؤس دو دو راشٹروں کا ابھی پہلے تو انیکوں راشٹروں نے اپنے سروچ سممان سے ان کو نواجہ ہے لیکن پاپوان نیو گینی اور فیجی دو دو دیس اپنے سروچ راشٹری سممان سے ان کو سممانت کرتے ہیں اور ان دیسوں کے راشٹر پرمک کہتے ہیں کہ بھارت ہماری آواج بن کر اُبھر رہا ہے یہ سچ مچ میں سچ مچ میں عدھت اور گرب کرنے کے لائک ہے آج یہ لگتا ہے ہمیں کہ بھارت ماتا ایک بار پھر سے جیسے بسو گروہ کے پت پر عدیسٹت ہو رہی ہے اور دنیا پردھان منتری جی کے مارک درسن میں آگے بڑھ رہی ہے میں پردھان منتری جی کا ہردے سے ابھیندن کرتا ہوں ہم سب گروہ تھے آنند تھے پرسند ہیں اور اگر آپ بھی لفٹ مانگتے ہیں تو ذرا سادھان کہیں لفٹ لینا آپ کی جان کا دشمن نہ بن جائے کہیں کوئی سرفرا آپ کو نہ مل جائے تو ٹکڑوالی لاش کی مستری کا وہ خلاصہ جو آپ کے بھی ہوش اڑا دے گا جس شخص نے لفٹ مانگی تھی اس کا قتل ہوا ہتیارے نے لاش کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا اور وہ سرفرا قاتل دو ٹکڑوالی لاش کو کئی گھنٹوں تک پک اپ گاڑی میں لے کر گھونگتا رہا آنکھے لفٹ والی یہ خونی کہانی کیا ہے دیکھئے مریتک جو ہے اسے لفٹ مانگا تھا رائے گاڑ سے سارنگاڑ چھتر میں آنے کے لیے لفٹ مانگنے والے سافدھان کہیں سفر میں نہ مل جائے سرفرا دو ٹکڑوں میں ملی لاش کھل گیا راز اس نے مانگی تھی لفٹ ہیوان نے کیے دو ٹکڑے سائیکو کلر کا سنسنی خیس کھلا سا یہ وہ واردات ہے جسے اب تک کوئی نہیں بھولا ہوگا جس پکپ گاڑی میں ایک لاش قریب سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے آتی ہے جس لاش کے پکپ گاڑی میں دو ٹکڑے ملتے ہیں سر الگ اور دھڑ الگ دو ٹکڑوں والی اس لاش کا آج راز کھولیں گے یہ راز خود اس سائیکو کلر نے ہی کھولا رائیگڑ چو سارنگڑ بلائیگڑ لاش سفر کر رہی تھی اور ہتیارا اوما شنکر ساہو جو پکپ گاڑی چلا رہا تھا وہ قتل کے بعد لاش کو رائیگڑ سے سارنگ گاڑ گاگوری گاؤں لے گیا جہاں اس نے دھاردار ہتیار سے لاش کے دو ٹکڑے کیے سر الگ اور دھڑ الگ اور اس واردات کی خبر جب لوگوں کو لگی تو سب دہشت میں تھے پولس کرائیم سین پر پہنچی لیکن دو ٹکڑو والی لاش کے پیچھے کی وجہ کا کھلاس نہیں ہوا تھا ہماری پرارمبھک بیویشنہ میں یہ بات پتا چلی ہے کہ جیلے رائیگر میں اس کا اپرادھیک ریکارڈ رہا ہے اور یہ وہاں گنڈا بدماز ہے تو اس کو ہم لوگ نے بیویشنہ میں سلگ نے کیا ہے ساتھ میس کے جتنے اپوننٹ تھے اس کے سمبند میں بھی ہم لوگ پتا ساجی کر رہے کہ سبھی کی اس بات پر فوکس رہے کہ مرطق کی پہ سکے آخر مرنے والا کون تھا اور ہتیارہ یہ سائیکو کلر اوما شنکر ساہو جس نے ہتیا کی اس قتل کے پیچھے تھا تو سنیے یہ کھلا سا اور ہوشیار ہو جائیے اگر آپ سفر کر رہے ہیں کسی سے لفٹ لے رہے ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی سرپرا آپ کو مل جائے دراصل جس شخص کی ہتیا ہوئی ہے اس نے آروپی اوما شنکر ساہو سے پک 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 جان لے لی وجہ سنیں گے کیوں لفٹ لینے پر اتنی دردناک موت ملی کرائے پر کچکچ اس نے کھیلا کھونی کھیل آروپی اوما شنکر ساہو سرپرا ہے آدتن بدماش ہے جس نے لفٹ تو دی لیکن اس نے لفٹ کا کرایا مانگا مرتق نے یہ کہا تھا کہ میں نے لفٹ لی ہے تو روپے کیوں دوں گا بس اتنا سننا تھا اور پھر آگ ببولا ہوا اوما شنکر نے کرایا نہیں دینے پر جسے لفٹ دی تھی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا چار دن سے پولیس اس بات کی پڑتال کر رہی ہے کی آخر مرنے والا کون تھا جس نے رائے گھ بس ٹین سے لفٹ مانگی تھی اور پھر دو تکڑوں میں اس کی ہی لاش ملی رائے پور سے یگل تیواری اور رائے گھر سے ہر پال سنگ خوٹے کے ساتھ بیور ریپورٹ نیوز 18 مدی پردیش 36 گر رائے پور سے بڑی کبر ایک آتما پری سر میں بی جی پی سمی شاہ بی رائے سبی ویدان سبھا کے کور گروپ کی بیٹھک ہے شیطری سنگٹھن مہام منتری اجج جام وال نے یہ بیٹھک لئے بیٹھک میں ویدان سبھا چناؤ کو لے کر نردیش دیئے گئے ہیں سنگٹھن سے لے پولنگ بودھ کو مضبوط کرنے کے نردیش سنگٹھن منتری نے دیئے شکتی کند منڈل اور ویدان سبھا کو مضبوط کرنے پر بھی چرچا ہوئی ہے آندولن کے بودھوں کو لے بھی بستار سے چرچا ہوئی ہے جنت کی سمسی آندولن کرنے پر منتھن ہوا ہے یہ بڑی خبر ہے رائی پور سے جہاں ایک آتما پریسر میں بیجی پی کی سمکشہ بیٹھک ہوئی ہے اور اس بیٹھک کو شیطری سنگٹھن مہامتری عجی جام وال نے لیا ہے بیٹھک میں ویدان سبھا چناؤ کو لے کر وشش طور سے نردیش کیا گیا ہے سنگٹھن سے لے پولنگ بھوٹ تک کو مضبوط کرنے پر چرچہ ہوئی ہے اس کے علاوہ شکری کے اندر منڈل اور ویدان سبھا کو مضبوط کرنے پر بھی ویچار ویمرش کیا گیا آدولن کی بدوں کو بھی لے کر چرچہ اس مہتپور بیٹھک میں ہوئی ہے مہتپور بیٹھک ہے بڑی بیٹھک ہے رائپور میں ہوئی ہے جو شیطری سنگٹھن مہامتری اجی جام وال نے لی ہے رائپور اس سے تیک آت میں پریسر میں بڑی بیٹھک تمام چھتیز گھڑ بیجے پی کی نیتہ بڑی نیتہ اس بیٹھک میں شامل ہوئے کئی مسلوں پر مددوں پر وستار سے بہت آج چرچہ کی گئی ہے اور وزان سبات چناؤں کو لے کر وشیش طور سے سنگٹھن سے لے کر پولنگ بودھ کیسے مضبوط کیا جائے اس پر چلچہ ہوئی ہے نردیش دیئے گئے ہیں سنگٹھن کی نیتہوں کو اور رائیپور سے بڑی خبر ہے نابالک لڑکی کو جم کر پیٹا گیا ہے دوسا کھانے کے بعد پیسے نہیں دینے پر اس کی پٹائی کی گئی نابالک نے دکاندار کو گالیاں دیں گالی دینے کے بعد تین محلاؤ نے اس کی پٹائی کر دکھرا پارا شیطر کی گھٹنا ہے مارپیٹ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے یہ بڑی خبر ہے رائیپور سے جہاں ایک نابالک لڑکی کو جم کر پیٹ دیا گیا دراصل دوسا کھانے کے بعد اس نے پیسے نہیں دی اور اسی کے بعد اس کی جم کر پٹائی کی گئی ہے یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں نابالک نے بتا جا رہا کہ دکاندار کو گالیاں بھی دیں اور اسی کے بعد یہ پورا گھٹنا کرم گوا گالی دینے کے بعد تین محلاؤ نے اس کی مل کر پٹائی کر دیں یہ ویڈیو سامنے آیا ہے اس پورے گھٹنا گھرم کا تکرا پارا تھانا شیطر کئی معاملہ بتا جا رہا ہے اور اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے یہ تصفیریں رائی پور سے ہیں جہاں ایک نابالک کی تین محلائیں پٹائی کرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ پیسوں کا ویوات تھا دوسہ کھانے کے بعد نابالک یوتی نے پیسے نہیں یوگل تیواری نیوز ایٹین سموادات ہمارے ساتھ جڑ گئے یوگل ایکچویل ویوات کیا تھا واقعی پیسے دینے والا مسئلہ بھر تھا نہ دینے والا مسئلہ تھا یا پھر کچھ اور بھی ہو رہا ہے جم کر کے اور یہ جو بس نیا بس ٹرمینر ہے وہاں کی گھٹنا ہے پہلے کیسوری ہے وہاں پر آئی اور دوسہ کھائی اس کے بعد جب پیسے ہوتا سنچالک نے جب پیسے منگے تو اسلیل گالی گلوچ کرنے پر اتارو ہو گئی اور اس بیچ وہاں پر مہلا جو کرمی چاری تھے ان سے ہاتھا پائی ہوئی مار پیٹ ہوئی ہے پھر بیچ بچاؤ کرنے کے لئے پولیس وہاں پر پہنچی تھی بچ 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 جب پولیس نے اس کی تلاسی لی تو اس کے ساتھ کچھ گانجا کے جو پکٹس ہے وہ بھی ملے تھے پھلال پولیس چونکہ نوالک ہے تو اس پر جو نیم شمد جو کانونی کاروحی ہے وہ پولیس لکی ہے اور یہ پورا میڈیو ہے اب ہی سیلال وائرل ہو رہا بچ بلکل لیکن یہ چنتہ والا چنتہ والا سبب بھی یہ بات ہے کہ نوالک یوٹیاں بھی گانجے رکھ رہی ہیں پھر اس کا استعمال کریں شکریہ یوگل آپ کا جان کاری کے لئے آگے پڑھیں گے پینڈران سے بڑی خبر ہے ہاتھیوں کا دل ناکہ پہنچا ہے اور ناکے کے پرکولیشن ٹینک پہنچا ہاتھیوں کا یہ دل کئی دنوں سے مروہی ون ون ڈل میں ہاتھیوں کے دل نے ڈیرہ ڈالا ہوا ناکہ اور ڈانی کونٹی میں ہاتھیوں نے دیرہ جمالی آئے جان جو کے میں ڈال کر اب لوگ ہاتھیوں کو دیکھنے بھی پہنچ رہے اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس بلیٹن میں بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے